کھائیں کباب سیو جی کہتے ہیں جو مانس کھاتا مانس ارثات جو ساکہ ہاری نہیں سیو جی کہتے ہیں وہ راچھا سا جو سراب پیتا ہے سیو جی کہتے ہیں پاروتی وہ راچھا سا اور جو انڈا کھاتا ہے سروزا سروزا کارت انڈا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انڈا سروزا مانے انڈا جو انڈا کھاتا ہے یہ پاروتی وہ راچھا سا جیسا کھائے ان ویسا بنے من جو کچھ آپ کھاتے ہو اچھے گھنٹے میں ہجم ہو کر خون بن کر آپ کے شریر میں اثر لے آتا ہے آپ صبح وادام کھائیے شام تک اثر آ جائے گا آپ شام کو کھیرہ کھائیے آدھی رات کو اثر آ جائے گا تردی جکھام ہو جائے گا آپ لہسن کھائیے چھے گھنٹے میں اثر آ جائے گا اس لئے منصر کو روز کھانا پڑتا ہے کیونکہ آپ روز کھاتے ہیں روز ہجم ہوتا ہے روز کھون بنتا ہے روز اوج بنتا ہے اور روز شکتی بنتی ہے اور روز وہ شکتی کو خرچ کر کے تم جندہ رہتے ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں ایک دن خوب کھا لو اور ہفتے بھر چھٹی ہو جائے گا کھانا نہ پڑے پر ایسا نہیں چل سکتا روز کھانا پڑے گا اور ہر چھے گھنٹے میں کھانا پڑے گا جیسے گاڑی روز چلاو روز ڈیجل ڈالو گا ڈیجل نہیں ڈالو گے پھر گاڑی نہیں چلے جائے ایسے آپ کے سریر کی گاڑی بھی ہے اس میں روز بھوجن پھل سلاد میٹھا سموسا کچھوڑی اور دود بھی سککا روز کھانا پڑے گا ایک سجن کہہ رہے تھے میری شگر اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے کہ اب مرتو کی سمبھاؤنا تو ام نے کہا تو سکر کھاتے کیوں نہیں ہو بولے سرو سے نہیں کھاتا تو ام نے کہا تو پچیس سال میں ڈاؤن ہوئی جا کر آپ کے شریر میں سکر کی بھی ضرورت ہے ڈیلی ایک رسگلہ ڈیلی کھائیے ایک پینہ کھائیے یا ایک برفی کھائیے کلاکند کھائیے رس ملائی کھائیے ایک دس نہیں ایک کھانا ایک پیس یا کھیر کھا لیجی یا گڑ کھا لیجی اور زیادہ کھانے سے شگر کی بیماری ہو جاتی ہے آپ کے پوروجوں میں کسی کے شگر کی بیماری یدی تھی تو آپ کو ہو سکتی اور جینس کے ماد دھم سے بیماری آتی ہے ابھی بیگیان نے کھوچ کیا ہے کام جیسے گرو جی جیسا بنانا ہے دوسرا گرو تو تھوڑی سی چمڑی لے لیں گے تھوڑا شامان سکا ٹکڑا اس سے بلکل ایسا اسنگ صاحب جیسا دوسرا سن تیار 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 ہو جائے ایسے بولے گا ایسے ہسے گا ایسے دانت ہوں گے ایسے چہرہ ہو ایسا بیگیانک بتا رہے پر ابھی کیا نہیں ہے بتا رہے پرند شد ان کھائیے شد جل پیو شد ہوا لو اور شد دود پیو شاکہ ہری بھو جن دیوتاوں کا ہر دیویوں کا ہر من سہ ہری بھو جن انڈا مرگا شراب راچ شو کا ہر سیو جی کہ رہ ہے کھائیں کباب سراب سرو جا نش دن پر نارین کا خوج جا نش مانے رات اور دن مانے دن مانے دن مانے دن 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 اور کیا رات دن جن کا دھیان پرائی استریوں پر پرائے پرشو پر وہ سب رات سیو جی بہت بڑی بات کہہ رہے نہ استری میں شک ہے اور نہ پرشو میں شک ہے یہ بھرم ہے اگر استری میں شک ہوتا تو استری پرشو میں شک کیوں ڈھونڈتی اور پرشو میں شک ہوتا پرش استری میں شک کیوں ڈھونڈتا اور دونوں شک کے لیے ریشتہ جوڑتے اور ریشتہ جوڑنے کے بعد دونوں کی جندگی میں دکھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ٹینسن شروع چنتہ شروع اسمنج شروع بیماری شروع دکھ شروع آج تک دنیا میں جتنے لوگ ہم کو ملے ہیں سادی کے بعد پتی پتنی ہم کو یہی بتاتے ہیں کہ ہم بہت دکھی ہم بہت دکھی ہم نے کہ سادی ہو گئی کی نہیں سادی بھی ہو گئی بچے بہو بھی ہو گئی پوتا بھی ہو گئے لیکن ہم بہت دکھی ہمارا دکھ کبھی مٹے گا کی نہیں مٹے گ بتا 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 کتنی عمر ہو گئی ہے بہت پچاس سال کے ہم ہو گئے ہیں دکھ مٹے گا کی نہیں مٹے گا بتاؤ گروہ جی آپ بتا سکتے تو ہم نے کہ دکھ تو نہیں مٹے گا لیکن تم جرور مٹ جاؤ گی ہاں دکھ نہیں مٹنے والا ایسے دکھ کہا مٹے گا دکھ کیسے مٹے گا سکھ کیسے ملے گا چار بید چھے ساس میں بات ملی ہے دو اوہ سکھ دین ہے شکھ ہوتا ہے دکھ دین ہے دو سکھ چاہتے ہو تو سکھ بانٹو لیکن منوں سے دکھ بانٹتا بیٹے سے باپ دکھی بہووں سے ساسو دکھی بیٹیوں سے ماتا جی دکھی پوتا پوتی سے دادا دادی دکھی پڑوسی سے پڑوسی دکھی داماد سے ساس سسر دکھی پتی سے پتنی دکھی پتنی سے پتی دکھی تو آپ سکھی کیسے ہوں گے کیونکہ آپ دوسروں کو دکھی دکھی کر رہے اور سویم سکھی ہونا چاہتے آپ سکھی نہیں ہو سکتے جس دن آپ اپنے پتا جی کا خیال کروگے ماں کا خیال کروگے پتنی کا خیال کروگے پتی کا خیال کروگے بہن کا خیال کروگے بہنوی کا خیال کروگے اور بیٹھ کر سانتی سے اکانت میں سوچ ہوگے کہ میری وجہ سے میرے پتا جی ٹینسن میں تو نہیں ہے میری وجہ سے میری ماں دکھی تو نہیں ہے میرے کارن میرے بھائی صاحب تو نہیں چنتہ کر رہے ہیں میرے کارن میرے بہنوی تو نہیں پریشان ہے تو ان کو اگر تم پریشان نہیں کروگے سب کو پریشان نہیں کروگے تو تم کو شرشتی میں کوئی پریشان کرے گا ہی نہیں تم سدا سکھی رہے بھولی صدگرو بھگوان کی چی دکھ میں شمیرن سب کریں سکھ میں کریں نہ کوئی اور سکھ میں شمیرن جو کریں دکھ کا کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر صاحب سیدھے بات کہتے کہ جب دکھ آتا ہے تو سب لوگ سمیرن کرتے ہے بھگوان ہے بیشن دیوی ہے امب می ہے حنوان جی ہے رام ہے کرس 33 کروڑ دیوی سب طاقت لگائی دیو ہم مرے جائی تھن ہم کا بچائی اور جب دکھ مٹ گیا 33 کروڑ نہیں تب جا رہے ہیں کہاں آئیے ٹھہریے دیکھئے یہی ہے مد سالہ مد سالہ پہنچے ہیں بہنوئی کو ڈھونڈ رہا سالہ اور بہنوئی پہنچ گیا مد سالہ اور بیٹا گیا پاڑ سالہ اور گھر بنا ہے گدھا سالہ کیسے سکھ ملے گا سانتی سے بیٹ کر سوچ نا بچوں کے جنم لینے کے بعد مات پتہ چندت کیوں دکھائی دیتے کیونکہ بچوں کے خرچہ سے ان کو چندتا نہیں بچوں کے کپڑوں کی چندتا نہیں بچوں کے بھوجن کی چندتا نہیں بچوں کا جو رہن سہن ہے چال چلن ہے آہار بیہار ہے چریت ہے اس سے مات پتہ کو چندتا ہوتی ہے ارے اس لڑکی کے اوپر اتنا پیسہ خرج کر دیا یہ ادھر ادھر گھومتی ہے اس لڑکے کے اوپر دلی میں روپیہ لگا دیا پوٹا میں لگا دیا پانچ لاک یہ پھیل ہو کر آیا یہ کہ 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 گھومتا تھا یدی تم ہر سمیں موبائل چلاوگے تو مات پتہ کو چندتا ہو جائے گا یدی رات میں سوتے سمیں رجائی کے بھیتر موبائل چپے چپے چلاوگے تو مات پتہ کو ٹینسن ہو جائے چھت یدی چھت پہ جا کر کر ٹانگ ٹینڈی کر کے ریلنگ پر کھڑے ہو کر ہائرے ہائرے بات کروگے تو مات پتہ کو الجن ہو جائیتا ہے سوچو ہر بیٹا بیٹی چاہتا ہے میرے مات پتہ کی لمبی عمر ہو لیکن کرم ایسے ہے کی مات پتہ کی عمر روز گھٹ رہی ہے زیادہ دن نہیں چلے گا ان کا سری رب کیونکہ جس کے سریر میں چنتہ کا دیمک لگ جاتا ہے اس کا سریر اوپر سے دیکھنے میں ٹھیک لگتا ہے لیکن بیتر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے اس لئے کلیگ میں اچانک لوگ مر رہے پھٹا پھٹا دیکھنے میں سندر لگ رہا سریر پھٹ سے مر گئے کیونکہ اندر سے دیمک لگ پھٹا سمیں میں لکڑی کے مکان بنتے تھے لکڑی کے کھمبھا اور لکڑی کی کڑی اور لکڑی کے پٹرا بنتا تھا دیکھا ہے ایسے مکان میں ہم رہ چکے اور نیبال میں بھی لکڑی کے مکان لکڑی میں ایک کیڑا لگتا ہے جس کا نام دیمک 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 اندر اندر پیدا ہوتا اندر اندر لکڑی کو کھا کر کھوکھلا کر دیتا ہے اوپر سے دکھتا ہے سب ٹھیک نہیں اب وہ لکڑی کا محل ڈھہ جانے کی شمبھاؤ نہ کسی روز گر سکتا ایسے ہی جس کے شریر روپی بھون میں دیمک روپی چنتہ کا کیڑا لگ گیا ہے تو اوپر سے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے شریر لیکن اندر سے شریر خوکھلا ہو چکا ہے کسی روز یہ شریر روپی بھون ڈھہ جانے کی شمبھاؤ نہ ہے یہ بھون گرنے کی سمبھاؤ اور چنتہ سادھارن چیج نہیں ہے چتہ مردے کو جلاتی لیکن چنتہ جندہ کو جلاتی ہے سمبھاؤ سمبھاؤ